اے قدوس رب و ذلجلال ارض و سما کے خالق اور مالک آج صبح ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں برکتوں اور رحمتوں کے لئے اور خاص طور پر آج تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان بچوں کے لئے جنہوں نے میٹر کے امتحان میں کامیابی حاصل کیئے تو نے ان بچوں کو حکمت اور دنائی بخشی جنہوں نے بڑی ثابت قدمی وفاداری اور محنت کے ساتھ اپنی پڑھائی جاری رکھی اور آج کامیابی حاصل کی ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس شکرگزاری کی عبادت میں ان بچوں کے ماں باپ کے لئے جنہوں نے اپنی محنت سے ان بچوں کو یہاں تک پنچایا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان کے ٹیچرز کے لئے ان کے سکولز کی ساری انتظامیاں کے لئے میربان باپ ان کے ٹیچرز کو سارے سکولز کی انتظامیاں کو اور زیادہ برکت دے تاکہ وہ ہمارے آنے والی نسل نوجوان بچوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے تربیت اور تعلیم دیتے رہیں میربان باپ ہم خصوصی طور پر آج کی سبادت میں دعا کرتے ہیں ان ڈونرز کے لئے ان مددگار دوستوں ساتھیوں اور خاندانوں کے لئے جن کے وسیلے سے آج ان بچوں کو سکولشپس دیے جائیں گے ان خاندانوں کو بہت برکت دے انہیں اور زیادہ ہمت دلیری جورت اور تفعیق اتا کر کہ وہ آئندہ بھی کلیسیہ کے کاموں میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں آج کی سبادت میں ہم آپ کے پیرش پریس محترم فاضر محرس جلال کے بھی لئے دعا کریں گے جن کی کوششوں سے آج یہ بچے سکولشپس حاصل کر رہے ہیں میربان باپ اس پیرش کو اپنی حفاظت میں لے اور فاضر جی کی قیادت میں اس پیرش کو اور زیادہ خوشحالی ترقی عطا کر مانگتے ہیں تیرے بیٹے خداون یسو مسیح کے وسیلے سے آمین آج کی پہلی تلاوت جامعے کی کتاب پہلا باب دو آیت دوسرا باب اکیس سے تئیس آیت تک انسان کو اس کے ساری مشاکت سے کیا فائدہ باطل ہی باطل یہ ہے جامعے کا کہنا باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے کیونکہ ایک انسان ایسا ہے جس کی محنت حکمت علم اور ہنرمندی سے ہے پر وہ اسے دوسرے ایسے آدمی کے لیے چھوڑ جائے گا جس نے محنت نہیں کی یہ بھی باطل اور بڑی کباہت ہے تو انسان کو اپنی تمام محنت اور اپنے دل کی اس بزاری سے کیا فائدہ ہے جو اس نے سورج کے نیچے اٹھائی کیونکہ اس کے تمام آیام اندو اور اس کا شگل مصیبت ہے یہاں تک کہ رات کو بھی اس کا دل آرام نہیں پاتا یہ بھی باطل ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقی 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 چراغ ہے میرے پیرا لے کلاب تیرا چراغ ہے میرے پیرا لے کلاب تیرا کہ میرے پیرا لے کلاب تیرا چراغ ہے میرے پیرا لے کلاب تیرا کرانگا پورا میں اسنوں قسم جو کھائی ہے کرانگا پورا میں اسنوں قسم جو کھائی ہے کہ فیصلے تیرے سب سچ یاد کرنا کہ فیصلے تیرے سب سچ یاد کرنا کرانگا پورا میں اسنوں قسم جو کھائی ہے کرانگا پورا میں اسنوں قسم جو کھائی ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے کلام اقدس میں سے ہمارے لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا تین باب ایک تا پانچ اور پھر نو تا گیارہ آیات مبارکہ اے بھائیو اگر تو مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ ان کی جو کے زمین پر ہیں کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زنگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے جب مسیح جو ہماری زنگی سے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤگے پس تم اپنی زمینی ازا کو مردہ رکھو یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت بری خواہش اور لالچ کو جو کے بد پرستی کے برابر ہے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو تم نے تو پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیا ہے اور اس نئی کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے جہاں نہ کوئی یونانی ہے نہ یہودی نہ مختون اور نہ غیر مختون نہ بربری اور نہ اسکوتی نہ غلام نہ آزاد مگر مسیحی سب کچھ ہے اور سب میں ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی خاص برکت ہو